بڑا ہوئی ہے اور آگے جھکا ہوں میں نے کہا کیا تکتے ہو آپ آج میں دینوں میں تو انتروں میں کہتے ہیں نا خدا کا بات ہم تو سیکھ یہ واقع سے رہیں ہمارے گھروں میں صرف آپ کی کیسٹے چلتی ہیں کیا بات کیا بات کہتے ہیں حیران ہوتے ہیں کہ یہ بندہ کیا مدربہ بیان کر رہا ہے سبحان اللہ نہیں بلکل یہ حقیقت ہے یہ آپ سے ہر ملاقات میں ہم نے ایک نئی بات سکھی ہے یہ تو میں خود بھی اس چیزہ دعا ہوں ہر ملاقات میں ایک نئی بات سکھی ہے یہ گوڈ گیون ہوتی ہیں جی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ نے دیکھے علم کے سمندر میں بیٹھے ہیں پھر بھی آپ سے ہر ملاقات میں کچھ نہ کچھ نیا سکھتے ہیں بابا جی ایک بچے نے سوال کیا ہے وہ کہتا ہے میں ابھی نوجوان ہوں بیس بائیس سال میری عمر ہے میں شادی کرنا نہیں چاہتا لیکن یہ میں وعدہ کرتا ہوں بابا جی سے اور اپنے عباب سے کہ میں کوئی گناہ نہیں کروں گا تو کیا میں یہ فیل جو ہے یہ اسلام کے منافع ہے یا اس کی اجازت ہے مجھے میں گناہگار تو نہیں ہوں گا بسک مقصد یہ اس کا دیکھیں جی اس کو بہت بنیادی طور پر سمجھنا ہے ایک تو شادی فرض نہیں ہے کہ لازمی تم نے کرنے جیسے نماز فرض ہے روضہ فرض ہے زکاة فرض ہے فرض نہیں ہے مگر افضائش نسل کے لیے اللہ نے ایک سسٹم ڈیزائن کیا ہے اس کو منٹین کرنا ابودیت میں ثابت ہے آپ کی ابودیت میں یہ بھی ثابت ہے کہ جس سسٹم کے تحت اس نے آپ کو پیدا کیا ہے آپ اس سسٹم کو آگے بڑھائیں اگر آپ جیسے بہت سارے لوگ ہو جائیں جو اس سسٹم کو مہیں روک دیں تو اللہ کی دنیا کو تو آپ ناکام کر دیں گے کیونکہ افضائش نسل کا ایک سسٹم اللہ ہے دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت ہے نکاح کرنا بلکہ آپ نے تو یہاں تک فرمایا کہ زیادہ نکاح کرو کہ اس سے میری امت میں اضافہ کا سبب بنا اس کو برکت قرار دیا نیکی قرار دیا قرآن حکیم نے اس زیادتی کو اس طرح بیان کیا کہ تجھے اجازت ہے تو ایک ایک دو دو تین تین چار چار نکاح کر سکتا ہے سوال یہ ہے کہ اگر کوئی میں علت ہے ایک ہی شکل میں شادیوں سے رکا کہ کب کہ تیرے پاس ایسی حیثیت نہیں ہیں تو اتنا غریب ہے کہ بیوی کو نہیں کھلا سکتا اس کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسا معاملہ ہو کہ تُو شادی نہیں کر سکتا تو پھر روزے رکھا کر تاکہ تیری شہوت جو ہے وہ تجھے پریشان نہ کریں شادی کرنی چاہیے بہت سے اور یا اللہ ہیں جیسے علی بن عثمان عجبیری رحمت اللہ علیہ ہیں انہوں نے شادی نہیں کی ہو سکتا ہے کہ انہیں کوئی فیزیکلی پرابلم ہو ہو سکتا ہے کوئی سائیکلوجیکل پرابلم ہو اگر تُو نارمل ہے اور نہ تجھے کوئی فیزیکل ایلمنٹ ہے نہ سائیکلوجیکل ایلمنٹ ہے تو انسانیت کا تقاضی یہ ہے کہ اس کی ذمہ داری کو پورا کرنے میں یہ بھی ایک فیل ہے کہ تُو نکاح کرے اور رسولوں کی سنت پر عمل کرے کیونکہ تمام رسولوں کی شادیاں ہوئیں اور اللہ نے قرآن میں نکاح کرنے کا حکم کیا ایک ایک دو دو تین تین چار چار کا نہ کرنے پر گناہ تجھ پر واجب نہیں آئے گا مگر کم از کم طریقہ رسول سے تُو ہٹا ہوا ہوگا میں آج تک سوال نہیں کیتا کیا کیتا ہے کدھے یا ضمیر نے کدھے پوچھا ہے میرا کنسل نہیں ہے میری ضرورت نہیں ہے کیا اللہ بتجھ پوچھا ہے مقبول ہے میں ہوں روز ٹھو کے لئے آمدہ ہے میں نہیں پوچھیا تو کیوں کھرچا کی دھو کرنا ہوں میں یہ ضرورت نہیں ضمیر کہندہ ہے کہ میں بابا جنہوں پوچھے میرے بارے تو رکھی کیا لائے میں کہہتا ہے بابا کہ میں جاندہ ہی نا اللہ 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 کیا وادہ میں نشان آگئے انہوں نے کہ میں جانتی ہی نا تو تتر موقع جنہوں نے جاندہ ہی نا بھجی سے لے میں سمجھ لناؤں نا وہ یہ بندہ میرے مطلب تھا نہیں میں اگر مو ہی نہیں کرنا میں لینہ کیا تیرے کو کچھ بھی نہیں میں تو کچھ بھی نہیں لینہ میری تو کسے بندے ہیں رتگولوں ڈیمانڈ نہیں تو بندیوں نے کسوں نہیں واہ کسے نا کوئی ڈیمانڈ نہیں کوئی بندہ نہیں یہ کہہ سکتا دنیا کہ ارفان دی سالکو نا کوئی ڈیمانڈ ہے کوئی بندہ تو انہی کہہ سکتا ہے اللہ حلقہ اور میں گل کر لیا تھا بابا جی رہے تھا بھی لوگ آندھر الحمدللہ تو اسے اپنا کول ہوئی ہوں شروع شروع سنے سارا کچھ دعائی دے رہے سارا کچھ دعائی دے رہے سارا کچھ دعائی دے رہے دو وجہ تو چھوڑنا پہ آتا ایک تکیرے بہت ہوگے ساڑے پہ لے کیونکہ مٹھیاں چیزاں ڈرائی فروٹ یہ وہ پھر دوسرا جیڑا بندہ آئے کیونکہ بھوڑیاں پہیاں نہیں ہاں چیزاں نہیں ہاں مٹھی پر ہے نا ڈرائی فروٹ پہ ہے کاجو پہ ہے پستہ پہ ہے اخروٹ پہ ہے وہ کھانا شروع کر مس یوز شروع ہو گیا میں پھر بند کر میں کہاں رہے دے جاتی ہے یہ چیز لوگوں نے ضرورت واسطے ہے بیمارہ اندے علاج دے کام آ رہی ہے چاہے وہ ڈرائی فروٹ ہی ہے انہوں اس طرح میں چوئے صاحب جیلی چاہ بھی نا نا منہو دی بھی خفکیاں ہوں دی ہے کہ اتھے ڈیرے دا پیسہ میرے دینا لگے اللہ میں اتنا کریزی ہیں اس مام میں انہوں نے کہنا کہ لکن بناو لکن پلاو چھاڑا کوئی آکھ نہیں ہے سیوہ واسطے بیٹھے ہیں جتنی دیر توفیق دے گا سیوہ کریں گے کرنے ہی ربزی خاطر ہے کسے مدنہ سہارت اللہ کی کوئی نہیں بڑے بڑے ملک دے افسر آمدن آتے دے کسے کو ویسٹنگ کارڈ نہیں لیا وہ ساڑے ضرور تھی نہیں کیے کر رہا ہے آسان لوڑ ہی نہیں بابا جی بھی سنائے کہ جب پاکستان ٹیلویئے نے کسے بھی سٹوڈیوز ریکارڈنگ کرائی ہے آج تک ایک چاہیے بھی اپنی بھی لیا اپنی چاہیے بھی اپنی پی اسی انہوں نے چاہیے بھی نہیں کر دے پی بلکہ وہ رون لا پیا پروڈیسر میرا کہنا کہا خدا دا باستہ ہے جو ساڑے کو نہیں کبار اچاہ دے پی دو وہ میں ہے یا رک گالے آئے قرآن نے کہندہ ہے کہ میری آیتوں کو کم قیمت فروخت مت کرو کم قیمت تو مراد ہے کہ کسی دنیاوی منفعت واسطے میرے پیغامنوں استعمال نہ کرو میں کہا تو اڈیا کہ چاہ پی آنگے خدا نہ خاصتا معافضے لکھی گئی کہ لہور آونا ایک لیکچر دینا میند کرنی ساری روڑ جائے گی میں کہا میں اس وقت تڑی چاہنا پیدا پیسے لینے تو بڑی دور دیکھا لیا کہ معافضہ بہت معافضہ منونا آفر کیتا تھا میں کہا جی فیکی سے انہوں بلاو میں نہیں پیسے لانے میں کہا رابطی گال کرنی ہے اللہ کہا کم دے مطابق کرنی ہے تو اڈے کینڈ سے مطابق نہیں کرنی یہ بھی گال مرانے کے لیے تھے کرنے گا وہ جلی سچ ہے بس اللہ شکر ہے سات سال میں صرف پی ٹی پی تھے سات سال پروگرام تھے تذکیہ والا معاشرہ سات سال معاشرہ کوئی عاشق گال ہے چون سال نالے پروردگار دا فضل یہ ہے کہ دے کے تو بیت خوش ہونے لیکن نہیں لیکن تو بیت خوش ہو بھی تو بوجھ ہو گیا نا دے کے تو بیت خوش ہونے چاہیے